اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہاؤ آئیو بیٹا ٹوڈے اس نائنٹین میں ٹو دھاؤزن ٹوئنٹی اور آپ لوگ کا جو لرننگ ٹاسک ہے وہ ہے چپٹر نمبر نائنٹین کی ٹرانسلیشن چپٹر نمبر نائنٹین ہے فلائنگ ٹوڈے اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں ہیو ہیو ایو ایو ایور سین این ایرو پلین لائک دس کیا آپ نے کبھی اس قسم کا ہوای جہاز دیکھا ہے یہ کامیابی سے اوڑنے والا پہلا ہوای جہاز ہے یہ رائٹ نامی دو بھائیوں نے بنایا تھا یہ جدید ہوای جہازوں جیسا نہیں لگتا اگر آپ پہ صفحہ نمبر تیہتر پر دیکھیں گے تو آپ کو ایک جدید ہوای جہاز نظر آئے گا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میں سب سے بڑا فرق کیا ہے can you see and any other differences کیا آپ اس کا فرق دیکھ سکتے ہیں the right brothers were skillful young men right brotheran ہنرمند نوجوان تھے ہنرمند نوجوان تھے they first used their skill to make a glider انہوں نے پہلے پہل انہوں نے glider بنانے میں اپنی مہارت استعمال کی a glider is an aeroplane without an engine glider بغیر engine کا ہوای جہاز ہوتا ہے a glider floats on the air like a kite glider پتنگ کی طرح ہوا پر تیرتا ہے a man can sit in a glider and stare it ایک آدمی glider میں بیٹھ سکتا ہے اور اسے دائیں بائیں موڑ سکتا ہے but it cannot stay in the air very long لیکن یہ بہت دیر کے لیے نہیں رکھ سکتا it has no engine اس میں کوئی engine نہیں ہوتا in those days motor cars had petrol engines but they were very heavy ان دنوں motor carوں میں petrol engine ہوتے تھے لیکن یہ بہت بھاری ہوتے تھے the right brothers made a very small and light engine right brotheran نے ایک بہت چھوٹا اور ہلکا سا engine بنایا they put it in their glider انہوں نے اسے اپنے glider میں رکھا then one of them sat in the aeroplane and started the engine پھر ایک اس میں بیٹھا اس ہوای جہاز میں بیٹھا اور انجن کو شروع کیا some helpers held the wings until the engine was going very fast جب تک انجن کی رفتار بہت تیز نہ ہوئی کچھ مددگار پروں کو پکڑے رہے تب اسے جانے دیا then they let go تب اسے جانے دیا the aeroplane ran quickly along the ground then at last it rose a few feet into the air ہوائی جہاز زمین پر تیزی سے دوڑنے لگا a man had really flown for the first time اس کے بعد آخر کار یہ ہوا میں چند فٹ اوپر اٹھا ایک انسان سچ مچ ہوا میں پہلی دفعہ اڑا this happened on the 17th of December 1903 یہ واقعہ 17 دسمبر 1933 کو ہوا soon the whole world heard about the right brothers success جلد ہی ساری دنیا نے right brothers کی کامیابی کے بارے میں سن لیا they became famous وہ مشہور ہو گئے other people made aeroplane دوسرے لوگوں نے ہوائی جہاز بنائے they become bigger and better یہ بڑے اور بہتر بنے today great aeroplane scaring hundred of people fly at great speed all over the world آج بڑے بڑے ہوائی جہاز سیکھڑوں لوگوں کو لیے تیز رفتاری سے ساری دنیا میں اڑ رہے ہیں but it all started with the bravery and skill of true brothers لیکن یہ سارا کام دو بھائیوں کی بہادری اور مہارت سے شروع ہوا have you ever been to an aeroplane airport کیا آپ کبھی ہوای اڈے پر گئے ہیں کراچی has one of the biggest airports in Asia کراچی میں ایشیا کے بڑے ہوای اڈوں میں سے ایک ہے at first they were very small پہلے پہل یہ بہت چھوٹے تھے then more and more people begin to fly and aeroplanes become bigger and bigger پہلے پہلے وہ بہت چھوٹے ہوتے تھے اس کے بعد زیادہ اور زیادہ لوگ اٹھنے لگی اور ہوای جہاز بڑے اور بڑے ہوتے چلے گئے the airports had to be made bigger ہوای اڈوں کو بڑا بنانا پڑا they had to be big enough for big planes to land انہیں اتنا بڑا بنانا پڑا کہ بڑے ہوای جہاز ان پر اتر سکیں they had to be able to look after hundred of passengers and their bags انہیں سیکڑوں مسافروں اور ان کے ساتھ اور سمان کی حفاظت کے قابل ہونا ہوتا تھا planes carry cargo as well as passengers and has to be look after ہوای جہاز کارگو یعنی سمانے نکلوں حمل اور مسافروں کو لاتے اور لے جاتے اور اس بات کا خیال رکھنا پڑتا تھا cargo means things carried from one place to another by a ship or an aeroplane cargo کا مطلب وہ چیزیں ہیں جنہیں ہوای جہاز یا سمندری جہاز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جائے for example we can send letters or parcels to another country by air مثال کے طور پر ہم خطوط یا پارسل ہوای جہاز کے ذریعے دوسرے ملک بھیج سکتے ہیں this is called air mail اسے ہوای ڈاک کہتے ہیں air mail is one kind of cargo that is carried by aeroplane ہوای ڈاک ایک قسم کی کارگو ہے جو ہوای جہازوں کے ذریعے لے جائی جاتی ہے perhaps one day you will go to an airport شاید ایک دن آپ کسی ہوای اڈے پر جائیں if you pay 10 روپیز you can watch the aeroplane arriving and leaving اگر آپ 10 روپے دیں گے تو آپ ہوای جہازوں کو آتے جاتے دیکھ سکتے ہیں when you see them remember the right brothers جب آپ انہیں دیکھیں گے تو right brotherان کو یاد کریں گے یہ آپ کا آج کا learning task تھا اور آپ کا جو return task ہے وہ ہے چپٹر نمبر 19 کے words meaning جو آپ نے اپنے ریجسٹرس پر نیٹ رائٹنگ میں لکھنے ہیں چپٹر نمبر 19 flying today words meaning round goal modern جدید skillful ماہر ہونرمن airmail ہوائی ڈاک famous مشہور skill مہارت success کامیابی speed رفتار helpers مددگار successfully کامیابی سے یہ آپ لوگوں نے نیٹ رائٹنگ میں اپنے ریجسٹرس پر لکھنے ہیں یہ آپ کا آج کا return task ہے موسیقی موسیقی